اس لقلال سے اور پوری طاقت سے دیلی ساریخ کا مقابلہ کرنا ہے کروں گے مقابلہ ایک بے بخوف آیا تھا جو میران سبا میں سمانت خو گئے تھا آدمی میران پریشت کا خیرات اور بھیکتے نمبر بلاتر اسے ڈپٹی چیپنز کا بنایا ہے وہ اب بلک بھگوان کی تحیم لکھے گیا ہے اس نے کہا کہ رام راج رہے گا عبداللہ راج رہی رہے گا ارے کون کہتا ہے عبداللہ راج آئے عبداللہ کو تو صلت اور خوالی کے سوا کچھ نہیں ملے گا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اسے چھیل ملے گی لیکن گنس کے گھر کے شنگی پیدا ہوں گے آئے گا وہ دن یہ رام کی تحرین ہے عبداللہ سے اس کا مقابلہ کرنے کی مہیندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حرم کی توہین اپنی ہی سرکار سے بچھنے دو ہمارے پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے سانے انتقام اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انتقام سے بڑا کسی کا انتقام نہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان نہیں ہے یہ حتاثہ اور حتاثہ میں اس پرکار کی بیانباجی جو کرتا ہے لگتا ہے کہ جیسے ان کا مانسک سنتولن کچھ گڑبڑ ہے اور اس پرکار کی بیانباجی سے با جانا چاہیے جہر اگلنے کی جگہ ارے اپنی بات کہو لیکن اپنی بات کہنے کی جگہ جہریلے بھاسر دے دے کر کے اتر پردیس کو برباد کرنے والے سمجھوادی پارٹی کے چاہے جو بھی نیتا رہے ہوں وہاں اتر پردیس کی جنتہ کو اب گمراہ نہیں کر سکتے وہاں بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ رامپور لوگ سبھا بھی اور آجمگر لوگ سبھا بھی بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے کمل کھلنے جا رہا ہے چھبیس تاری کوٹ کی گنتی کے بعد اتر پردیس سے بھارتی جنتہ پارٹی گڑوندھن کے سانسدوں کی سنکھیا چھاچھٹ ہو جائے گی اور سمجھوادی پارٹی کا سور اصد ہوگا چونکہ اس میں ایسے بھی بہت بڑا چھید ہے سمجھوادی پارٹی روپی ناؤ میں اور وہاں ڈوبنے کی کگار پر ہے سماپت ہونے کی کگار پر ہے تو اس وقعر کے حتاسہ ارے بیان دینے کی جگہ مجھے تو لگتا ہے وہ بیمار ہیں لمبے سمجھے تک جیل میں رہے ہیں پرچار میں چیک چیک کر کے کچھ جہر اگلنے کی جگہ اچھا ہوگا اپنا علاج کرائے جائے موسیقی